سہارا پنام سہارا سومی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انوش شرمہ بلٹن کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ مکہ منتری پشکل سنگھ دھامی اب چمپاوت سے ہی چناو لڑیں گے یہ استطیق اب ساپ ہونے لگی ہے چمپاوت کے ودھائک کیلاش گہتوڑی 21 اپریل کو اپنا ستیفے کا اعلان کریں گے بودوار کو ودھائک گہتوڑی نے مکہ منتری سے ملاقات کی ہے منگلوار رات انہوں نے پارٹی کے ورشت نیتاؤں سے ملاقات کی ہے اور ساتھ ہی مکہ منتری دھامی کا چمپاوت دورہ بھی پرستابت ہے مکہ منتری کے چمپاوت سے چناو لڑنے کو لے کر بی جے پی نے ادھکارک طور پر ابھی کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک دو دن میں سب ساپ ہو جائے گا تائے ہے کہ ماننی مکہ منتری جی نے چناو لڑنا ہے اور احتیاسی متوں سے اس کو جیتنا ہے جہاں تک اسطحان کا سباو ہے تو ابھی اس کے آپچارک طور پر کوئی نرینے نہیں ہوا ہے تو ابھی ہمیں اس نرینے کی پرتکشا ہے وہیں کانگریس نے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کے چناو لڑنے کا سواگت کیا ہے اتراکھنڈ کانگریس کی پردیش پروکتہ گریمہ مہارات دوسانی نے اس مددے پر اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مکہ منتری کے خلاف کانگریس مجبورتی سے چناو لڑے گی پردیش پروکتہ نے بتایا ہے کہ مکہ منتری کے لیے اپنی سیٹ چھوڑنے کا بیان دینے والے کانگریس ویدھائک حریش دھامی کو لے کر پارٹی پورے پرکرن کا پرکشن کروا رہی ہے اور کانگریس ویدھائک حریش دھامی کا بیان کتائی بھی صحیح نہیں مانا جا سکتا ہے جسے جو بات کہنی ہے وہ پارٹی فورم میں کہے اور انوشاشن کے نیم سبھی کے لیے برابر ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سلجھے ویچاروں کے ویکتی ہیں تیسری بار کے ہمارے ویدھائک ہیں حریش دھامی جی میرے تو بڑے بھائی ہیں تو ایسے میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آتما گلانی ہو رہی ہوگی کیونکہ ہاتھ کے پنجے کے نشان پر دھارچولا کی جنتہ نے ان کو آشروات دے کر ویدھان سبھا بھیجا اس جنتہ کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کر سکتے اس طرح سے اکیلے آپ اپنے لیے نیرنے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ وہاں کی جنتہ کا پرتی ندھتو کر رہے ہیں آپ اکیلے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں سیٹ چھوڑوں گا اور میں پوشکر دھامی کو وہاں سے لڑاؤں گا کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں کیول کانگریس کے سنگ چھلاوا نہیں کریں گے آپ کو جو منڈیٹ ملا ہے آپ اس کا بھی اقمان کریں گے اور تازہ اپ ڈیٹ کے لیے راج دھانی درادون سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سموات داتا شرینیواز پنت شرینیواز اب یہ مانا جائے کہ مکہ منتری دھامی چمپاوچ سے ہی چناو لڑیں گے یہ لگ بگ تیہ ہو چکا ہے بلکل انوش آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے مدن کوشک جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش صدیقچ ہے انہوں نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ کہلاس گہ توڑی کل سبہ اپنا استیفہ ویدان سبہ میں دینے والے ہیں یعنی ویدان سبہ کی صدشتہ سے وہ اپنا استیفہ دیں گے اور اس کے بعد مکہ منتری کے لیے وہ سیٹ چھوڑیں گے مکہ منتری پسکر سنگدھامی اسی سیٹ سے چناو لڑیں گے اس پر لگ بگ منتن ہو چکا ہے اور دیر رات تک آج پوری استدھی صاف ہو جائے گی اس کا ڈیکلیریشن آپچارک روپ سے کر لیا جائے گا اس بات کی پسٹی کچھ دیر پہلے بی جے پی کے پردیش صدیقچ مدن کاشک نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش مکھیالے میں دی ہے تو اس کے بعد یہ صاف ہو جاتی ہے اس تصویر کہ اب کہلاس گہ توڑی جو لگاتار سب سے پہلے یہ پیشکس کر چکے تھے کہ شیطر کے وکاس کے لیے وہ مکہ منتری کو اپنی سیٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس تانیہ جنتہ نے اگر ایک جن پرتنی چن کر کے ان کو ویدان سوا بھیجا ہے تو اب اس جنتہ کا سو بھاگیا ہوگا کہ جس کو وہ جتا کر کے آگے بھیجیں گے وہ صرف ویدائک نہیں بلکہ ویدائک دل کا نیتہ بھی ہوگا یعنی اتراخن کا مکھہ منتری بھی ہوگا پسکر سنگھ دامی اب اس سیٹ سے چناؤ رڑیں گے یہ بات صاف ہو چکی ہے لیکن اپچاری گروپ سے اس کی ویدیوت گھوچنا دیر رات یا کل صبح ہونے کی امید ہے اب جدی ہم چمپاوت کے راجنیدک سمکرانوں کی بات کریں تو پچھلے 21 ورشوں میں کتنی بار اس سیٹ پر کانگریس نے اپنا کبجہ زمائیا اور کتنی بار بیجے پینے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اکھرکار مکھہ منتری یا بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھٹن نے کیلاز گیتوڑی دوارہ کی گئی پیشکس کو ہی کیوں مانا کیوں اس سیٹر کی جنتہ کے ساتھ ویدائک نے پرستاو بنا کر کے پارٹی سنگھٹن کو بھیجا کیوں ایسی جورت آن پڑی ہے تو اس کے پیچھے کچھ سمی کرن ہے پچاس فیصدی ووٹ شیئر لے کر کے کیلاز گیتوڑی 2022 کے ویدان سبا چناؤ میں تقریبا 32 ہزار سے بھی ادھک مت لے کر کے وہ یہاں پر ویجائی ہوئے ہیں اور جو سیکنڈ ڈرنرل کے طور پر اگر ہم ہیمیز خرکوان کی بات کرے کانگریس کے پرتیاسی کے طور پر تو تقریبا 37 ہزار ووٹ ان کو 2022 میں ملا ہے یعنی ساڑھے پانچ ہزار کی لیڈ لے کر کے کیلاز گیتوڑی یہاں پر بھیجائی ہوئے 2017 میں بھی کیونکہ موڈی امپیکٹ تھا کیلاز گیتوڑی وہاں پر بھیجائی ہوئے اور اس سمیہ بھی مارجن کمویس یہی تھا ہاں 2012 کی اگر ہم کی بات کرتے ہیں تو 2012 میں 2012 میں یہ سیٹ کانگریس کے کھاتے میں تھی اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا جنہ دھار بڑھاتے ہوئے دو بار کے ویدائے کیلاز گیتوڑی اس شیطر سے لگاتار جیتے آ رہے ہیں تو ایسے میں ساڑھے پانچ ہزار کی لیڈ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیات سے کماؤ منڈل کماؤ منڈل کی چمپاوت سیٹ چمپاوت اگر زلے کی بات کرے تو دو سیٹیں آتی ہیں ایک لوہا گھاٹ سیٹ آتی ہے ایک چمپاوت آتی ہے لوہا گھاٹ کانگریس کے پاس سلی گئی ہے اور چمپاوت بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے تو ایسے میں زائر سی بات ہے سانسط بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں اور اس میں جو بیدائک ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں وہ مکہ منتری کے لیے سیٹ کھالی کر رہے ہیں تو مکہ منتری کے لیے ایک سرکشت سیٹ کی تلاشتی وہ کمو بیس دوسری سیٹوں کے مقابلے چمپاوت سب سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے اور یہی کوشش سنگٹھن اسطر پر بھی ہے اسی پر لگاتا رہ نیتی چل رہی تھی جی جی شرینواز آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اترہ کھن میں بہاری ویکٹیوں کے ویریفیکیشن کو لے کر مکہ منتری کے ادھیے بیان پر اب سیاست تیج ہو گئی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کا بیان اور آشائے گیر ہندوؤں کو لے کر تھا اور بی جے پی اس طرح کے بیان دے کر راجی کی سمرستہ کو بگاڑنا چاہتی ہے چاروں دھاموں سے سبھی دھرموں کے لوگ الگ الگ طریقے سے جڑے ہیں اور آج چار دھاموں کی بات ہو رہی ہے کل ہیم کنڈ ریٹھا صاحب کی بات ہوگی سرکار ہر اس ویکٹی کا ویریفیکیشن کرے جو سندگد ہے لیکن اسے دھرم سے نہ جوڑے دیفنیٹلی کوئی سندگد ویکٹی کی اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ آئی ہے کہ کوئی سمودائے کوئی گروپ یا کوئی ویکٹی سندگد ہے جو سماجکتہ فیلا سکتا ہے راجکتہ فیلا سکتا ہے اپنی گھٹناوں کو انجام دے سکتا ہے اس کا ویریفیکیشن کریے آپ وہ کانونی پرکریہ کا حصہ ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن ایک مکھیا کے مکھارورن سے ہندو اور گھر ہندو شبد بہت خراب لگتے ہیں کیونکہ آپ پردیش کے مکھیا ہیں آپ سنرکشک ہیں سارے دھرم جاتی سمودائے ورگوں کے اس لیے آپ کے نظر میں ہر ناغرک جنتہ کا ہر ویکٹی ایک سمان ہونا چاہیے آپ ایسے ویبھاجنکاری بیان نہیں دے سکتے ہیں صرف آنند سروپ ایک ویکٹی ہے جو ویباداسپت بیانوں کے لئے دھرم سنسد میں جانا گیا تھا جو چرچت چہرہ دیش کا بن گیا تھا تیار پی زیادہ ہو گئی تھی تو اب وہ لگاتار سستی لوگ پریتہ پانے کے لئے اس طرح کے ویباداسپت بیان دے رہے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوگا کہ پشکر سنگھ دھامی جی کے مکھے منتری تکال میں چار دھام یاترہ ہوگی پورانک کال سے چلی آ رہی ہے یہ یاترہ ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ ہماری سبھیتہ سنسکرتی اور پرمپراؤں کے ساتھ اس طرح سے کھلوار مت کریے مہین بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس بیان کو تو مرور کر پیش کر رہی ہے اس سمیں جس طرح کے حالات بنے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہر راجع کا مکھے منتری احتیاطن ایسا ہی کر رہا ہے ہمارا پردیش سیمانت پردیش ہے اور یہاں ویریفیکیشن ہونا ہی چاہیے بدرینات کے پورویدھائک مہیش بھٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بدرینات آ رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ تلسی مالا بھی پہننی ہوگی چندن بھی لگانا ہوگا یعنی ہندو دھرم کا پالن کرنا ہوگا جو ایسا کر سکتا ہے تو ہم پورے وشو سے لوگوں کو آمنترت کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے تیرت مندروں کے درشن کریں اس لئے اس بار بڑی سنکھا میں لوگی آتری آئیں گے تو سوراکشہ بھی مہتاپون پاکش ہے اس لئے آدھار کار ہے اور سب کا ملیانکن ہونا تھی ہے کیونکہ بدیشو سے بھی لوگ آتے ہیں دوسری بار بشو کا کوئی بھی ناغرک جو اتراکرن کے چار دھام کا درشن کرنا چاہتا ہے ہم اس کا سواکت کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ان کو جو آرے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں مندر میں جائیں گے چندن میں لگانا پڑے گا آپ کو چھنا مرتبی لینا پڑے گا تلسی کی مالا گلے میں بھی ڈالنے پڑے گی اور سرپرطم گڑے پوزن بھی کرانا پڑے گا تو جو سب کیلے تیار ہوتا ہے اور میرا چاروں دھام اگر بشوے کے اندر ہے ہماری ہندو سنسکرتی کے روپ میں استعبت کرنے میں اس کو ہمارے جو کلچر کو ماننے والے بڑی سنکھا میں لوگ بشوے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اس لئے کسی بھی اپتی کو آنا نہیں آنا یہ الگ بیچے ہو چکتا ہے اب جس کو لگتا کہ یہ سب کرنے سے ان کا دھرم سنکرت بات ہے انہیں آئیں گے لیکن ہم سب کا سواقت کرتا ہے مکہ منتری نے سیدھے طور پر جو بیان جاری کیا تھا اس بیان کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اترا کھنڈ میں صرف چار دھم یاترہ سے مطلب نہیں ہے اترا کھنڈ میں کیونکہ انتراستی سیماؤں سے لگا ہوا ہے پردیس ایسے میں جاگرکتا ابیان بھی کانون بیوستہ کو دھتا بتائے گا ایسے ان تمام سندگد وقتیوں کی تلاش کی جائے گی اور سبھی لوگوں کا ویریفیکیشن کیا جائے گا جس کے پاس بھی آپ پتی جنگ چیزیں ملے گی یا یوں کہہے کہ جس کے پاس آئی ڈی نہیں ملے گی جو سندگد ہوگا اس کے خلاف اچھت کاروائی کی جائے گی اس بیان کے بعد سیاست اتراکھنڈ میں تیج ہو گئی کانونگریس نے اس کو گیر ہندو سے جوڑتے ہوئے کہیں نہ کہیں سوسیل میڈیا میں اس کو ڈیبلپ کرنا شروع کر دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے مکہ منتری کے بیان کا بچاؤ تو کیا ہی پر بیان کو توڑ موڑ کر کے پیش کرنے کا گمبھیر عارف بھی لگا دیا جبکہ اصل اقیقت یہ ہے کہ مکہ منتری چاہتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں کوئی بھی اس طریقے کی گھٹنا نہ ہو اور یہ گھٹنا کا سندرب کیوں لیا گیا اس کے پیچھے بھی مکہ منتری نے بات کئی ہے جب رڑکی میں جو جلسے کے دوران جس پرکار کا پردرشن ہوا جس پرکار کی بات وہاں پر اٹھ کر کے سامنے آئی اس کے حوالے سے مکہ منتری نے ایک ساجہ بیان جاری کیا اور جس میں سیدھے طور پر کہا ہے کہ اتراکھنڈ کا ماحول اگر کوئی سامپردائق طور پر خراب کرنے کی کوشش کرے گا یا بھاوناوں کو بڑکانے کی کوشش کرے گا یا اراجکتہ کا ماحول پیدا کرے گا تو ایسے تمام لوگوں کی سناکت کی جائے گی ان کی پرطال کی جائے گی ان کی آئی ڈی چیک کی جائے گی یعنی ان کا ویریفیکیشن ہوگا کیا واقعی میں وہ اتراکھنڈ کی آبوں اور فیضہ کو یہاں پر سوست رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو بگالنا چاہتے ہیں اگر بگالنے کی ان کی منشاہ ہوگی تو ان کے پاس نکلی دستاویج ہوں گے اور نکلی دستاویج ہوں گے تو ایسے لوگوں کو چنیت کیا جائے گا اتراکھنڈ کی آبوں ہوا نہ بگڑنے پائے اس کے لئے مجبوطی کے ساتھ قانون کا انپالن کرائے جائے گا ویریفیکیشن ڈرائب چلا جائے گا لیکن اب بات یہاں سے نکل کر کے پولرائیزیشن آب ووٹ پر چلی گئی ہے کانگریس نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ ووٹو کا دھروی کرن کرنا چاہتی ہے پارٹی خاص ہمدائی کو ٹارگیٹ کر رہی ہے پارٹی تو یہ سیدھے طور پر اب بی جے پی ار کانگریس کی لڑائی ہو گئی ہے جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اتراکھنڈ کا جنمانس بھی چاہتا ہے کہ جو آدمی اتراکھنڈ میں رہ رہا ہو جو بٹی اتراکھنڈ میں رہ رہا ہو اتراکھنڈ کی پیچان ہونی چاہیے اتراکھنڈ کی سسکرتی اور سبیتہ سے تاروخ اس کا ہونا چاہیے ایسے میں کوئی بھی یہاں کی آب و ہوا کو بگاڑنے نہ پائے اس کے خلاب کانون کو اپنی کاروائی کو انیام نینا چاہیے جے جے شنوازہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں وقت ہو چلا ایک چھوڑے سے بیک کا بریک کے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا چلتے رہی ہے سہارا سمیتے ساتھ بچوں 18 اپریل کو راشتریہ کریمی مکتی دیوس ہے مام کریمی سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کھلے میں شوچ نہ جائیں کھانا کھانے سے پہلے اور شوچ جانے کے بعد سابون سے ہاتھ ضرور دھوئیں کھانا ڈھک کر رکھیں اپنے آسپاس صفائی رکھیں ناخون چھوٹے اور صاف رکھیں جوتے ہمیشہ پہن کر رکھیں جب کریمی نیانترن کی دوائی سکول اور آنگنواری میں دی جائے تب دوائی ضرور کھائیں کریمی سے چھٹکارا اتراخن میں گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی کئی زلو میں پیجل کی قلت ہونے لگی ہے پیجل کی سمسیا کو لے کر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے سچیوالے میں پیجل ویبھاک کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھکی ہے اور ایک بار پھر سے رکھ کریں گے اپنے سمباد داتا شرنوار سپنت کا جو کی رائدھانی دیرادون میں موجود ہیں شرنوار آدھے ہندوستان کی پیاس بھجانے والے راج میں آدھے ہندوستان کی پیاس بھجانے والی دیو بھومی کے یدی گاؤں میں وہاں کے شہروں میں وہاں کے قصبوں میں وہاں کے نگروں میں یدی پیجل کی سمسیا ہے تو نشچت طور پر بے حد چنتہ کا وشہ ہے سوچنی یہ وشہ ہے بلکل انوش سب سے بڑی بات ہے کہ گنگا اور یمنا کا مائکہ خود اتراخن پیاسا ہے اور آج سے نہیں بلکہ تقریبا 22 سال ہونے کو آئے ہیں آج بھی کئی گاؤں کے جو پلائن کا قارن ہے جو پلائن آئیوگ کی جو ریپورٹ تھی اس کے آدھار پر بات کریں تو گاؤں میں پانی کا نہ ہونا پانی کے سروتوں کا ختم ہو جانا پراکرتک سروتوں کا دوبارہ ریچارج نہ ہونا یہ مون روپ سے ان پستینی گاؤں سے پلائن کرنے کا سب سے بڑا کارن ہوا دوسرا کارن تھا روزگاری یا نہیں بیروزگاری لیکن ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو پلائن کا جکر آ رہا ہے اور پلائن لوگوں نے اس لئے بھی کیا کہ جو مون سروت تھے وہ دھیرے دھیرے ریچارج ہونا بند ہو گئے اور وہاں پر لوگوں نے چونکہ جو جنگل تھے وہ دھیرے دھیرے کٹ گئے پیڑ لگنے کا جو سلسلہ تھا یہ بدستور جاری گاؤں والے لگاتے تھے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا تو پانی ریچارج نہیں ہو پایا یہی کارن ہے کہ مکہ منتری اب سمکشہ بیٹھا کرنے کے ساتھ لوگوں کو سلاہ دے رہے ہیں ادھکاریوں کو نردیس دے رہے ہیں کہ جتنے بھی پرانے پراکرتک سروت ہیں ان کو ریچارج کرنے پر جور دیا جائے ریچارج کرنے کے لئے ان کے اردگرد بن بیبھاگ کے سوجنے سے پیڑ لگائی جائے خاص طرح جو بانج کا پیڑ کہا جاتا ہے کہ اگر بانج اچھا دیت کوئی جنگل ہوتا ہے تو وہاں کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے اور سوچ پانی وہاں سے نکلتا ہے یہ جنگلوں کی جو فیرس تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب وہاں پر چیڑ کے بڑے سے بڑے جنگل تیار ہو گئے ہیں مکہ منتری نے سیدھے طور پر کہا ہے ادھکاریوں کو پانی کے جو ریچارج سروت ہے ان کو ریچارج کیا جائے ساتھی ساتھ جو گریوٹی ہے اس کو چیک کیا جائے اس کا سروے کروائے جائے کہ کس پرکار کے پانی کا جو تل ہے سمدر تل سے نیچے کی لیکن فوری طور پر مکہ منتری نے یہ بھی کہا ہے کہ خاص طور پر میدانی علاقے ہیں جو گڑوال شہتر ہے یا کماؤں شہتر کے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی کلت ہو رہی ہے ہوا ٹینکروں کے ذریعے جل سستان اور پیزل نگم کے ذریعے اس کی پورتی بحال کی جائے تو اس کے نردیس آج بقاعدہ پیزل بیباگ کی جب سمکشہ بیٹک کی گئی تو عدیقاری اس سے کہا گیا کہ پیزل لائن کو بھی مینٹین کیا جائے درست کیا جائے اور جو بھارت سرکار کی جل جیون مسین کے تحت ہر گھر کو جل دینا اور ہر جل کے لیے نل لگانا ہے اس بیوستہ کو درست کیا جائے اور اس کی پرگتی ریپورٹ بھی اگلی سمکشہ بیٹک میں رکھی جائے چناؤ میں بمپرز جیت کے بعد بی جے پی کی نئی سرکار ایک اور جہاں نئی ارجہ سے لبریز ہو کر راجعہ کا شاشن چلانے میں مستعدی سے جوٹی ہوئی ہے اور ساتھی بیدان سبا چناؤ کے دوران رہ گئی خامیوں کو درست کرنے میں پوری گمبیرتا کے ساتھ جڑ گئی ہے بی جے پی کاریال میں پردیش اپاد دیکش ڈاکٹر دیویندر بھسین نے بتایا ہے کہ بی جے پی کا پچھلے ایک پکھوارے سے وشیش ابھیان تھا جہاں ایک اور آزادی کا امرت مہتصو بنایا گیا وہیں دوسری اور کینڈر کی یوجناؤ کے لابہارتی اور اس کے بارے میں لوگوں تک جانکاری پہنچا رہی تھی بی جے پی کے سبھی منتری ورشت نیتا ان کارکرموں میں شرکت کر رہے تھے بودوار کو کارکرم کا انتیم دن تھا ڈاکٹر دیویندر بھسین نے بتایا ہے کہ اس دوران پارٹی سماج کے سبھی ورگوں تک پہنچی اور جس ادیش سے یہ چلایا گیا اسے پورا کر لیا گیا ہے پارٹی دوارہ سات اپریل سے پرارم سماجی ایک نیائے پکھوڑا سماپت ہو رہا ہے اور آج سماپن کے دن پورے دیش کے اندر بھارتی جانتہ پارٹی آزادی کا امرت محصو بنا رہی ہے اس میں جہاں پچھلے چتر ورش میں جو دیش میں ہوا ہے اس پر ہم چنتن کر رہے ہیں اور اگلے پچیس ورشوں جب بھارت کی آزادی کو سو ورش ہوں گے تب تک ہمیں کیا لکش تیہ کرنے اور کیا کام کرنے اس پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے اسی کرم میں اتراکھنڈ کا اندر بھی جو کارے چل رہے ہیں اس پر بھی بندن ہو رہا ہے آج ہمارا سبھاگی کا بشے ہے کہ دنیا کے سبچے لوگ پری نیتا مانے شریع نریند مودی جی ہمارے پردھان منتری ہیں ہمارے نیتا ہیں اور پردھان منتری کے ناتے شریع نریند مودی جی نے جو اتحاس رچا ہے وہ اپنے آپ میں 75 سالوں کا ایک سورن امکال ہے اور ماننے مودی جی نے رانیتی کے ساتھ جو سماج کی سیوہ کا بشے جھوڑا ہے وہ اپنے آپ ایک نیا ایجنڈا دیش کی رانیتی میں سماہیت کیا گیا ہے آج ہم پورے دیش کے اندر اجادی کے امرت محصو میں پرانے کاریوں پر چرچہ کر رہے ہیں پرانے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں پرانی جو ہماری پر چرچہ ہو رہی ہے اور آگے آنے والے سمیں میں کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اتراخنی کے مکہ منتری پوچکر سنگھ دھامی کے دوسرے کارکال کا بڑا اور پہلا فیر بدل ہوا ہے جس میں 21 آئی ایس اور ایک آئی پی ایس ویبھاگ کو بدلا گیا ہے پہلے فیر بدل میں شاشن میں تینات افسروں کے ادائیت تو بدلے گئے ہیں مکہ منتری کے دفتر میں اب تین تضربے کار افسروں کی تیناتی کی گئی ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری رادھا رتوڑی سچو آر مناخشی سندرم اور پہلے سے تینات آئی پی ایس ابھیناک کمار کو وشیش پرمک سچو کے طور پر لائے گیا ہے رتوڑی کے پاس گرہ ویبھاگ بھی رہے گا یہاں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بیک کا نمشکار بھارت نے پوری دنیا کو یوگ سکھایا میں خود بھی روز یوگ کرتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر دلی واسی اس کا لاب اٹھائے آپ بھی ضرور یوگ کریں اگر آپ یوگ کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی انشل ٹیچر بھیج دیں گے اگر آپ کی کالونی میں پچیس لوگ ہیں جو یوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یوگ کی کلاس ہو سکتی ہے تو بس 9013-5858-5858 پر مست کال دیں اور دلی سرکار آپ کو یوگ سکھانے کے لیے پری ٹرینڈ انسٹرکٹر بھیجے گی بی جے بی پردیش ادھیکش مدن کاشک نے ویڈان سبا اپچناو کو لے کر بدوار کو میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ویڈان سبا اپچناو کے لیے پارٹی اسطر پر سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں مکہ منتری دھامی کے چناو لڑنے پر انہوں نے کہا ہے کہ تمام ویڈھائک مکہ منتری دھامی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار ہیں ایسے میں چمپاوت چھتر کے ویڈھائک کیلاش گہتوڑی اور چھتر کی جنتہ نے چھتر کے وکاس کو لے کر مکہ منتری دھامی کے لیے سیٹ چھوڑنے کا پرستاک تیار کیا ہے جس کو لے کر پارٹی اسطر پر منتھن کیا جا رہا ہے اور جلد ہی اسططی ساپ ہو جائے گی چمپاوت کے کارے کرتا ہوں نے ایسی اچھا جائر کی ہے وہاں کے ویڈھائک جی نے بھی کی ہے اس پر ویچار ہم لوگ کر رہے ہیں اور ویچار کے بعد جو بھی نرنے ہوگا وہ بتا دیا جائے گا اور سمدھفت آج نرنے ہو جائے گا کانگریس پارٹی جس طریقی سے کہہ رہی ہے ایک خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی کنڈائیزن کر رہی ہے بھارن گھرونوں کو بھڑکانے کا کام کر رہی ہے اب سی ایم کا وہ بیان جس پر ویریفیکیشن کیا جائے گا وہ بھاری ساور نے کٹاکش کیا ہے دیکھیں راجے کے اندر اگر کوئی ویوستہ بنانی ہے اور راجے کے ویوستہوں میں جس پرکار کی عوشکتہ ہے اگر سرکار ان کو ایمپلیمنٹ کرے گی تو نشطر روپ سے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا نیرنے مکہ منتری لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو بجائے اس کے کہنے کے سمرتن کرنا چاہیے اگر پولس نے بڑی ماترہ میں عوید نگدی برامت کیا ہے حالانکہ مقبر کی سوشنا کے آدھار پر پولس نشے کے کاروباریوں کے پاس سے عوید نشیلے پدارت برامت کرنے گئی تھی جسپور کوتوالی چھتر کے بھوگپور ڈیم علاقے میں پولس کو تب بڑی کامیابی ملی جب ایک افہیم کاروباری کی نجی کار سے بڑی ماترہ میں نگدی برامت ہوئی ہے کل برامت نگدی 32,68,500 روپہ ہے حالانکہ پولس کو کوئی مادک پدارت نہیں ملا ہے پولس چھترہ دکاری کاشی پورو ویر سنگھ نے بتایا ہے کہ مقبر نے سوشنا دی تھی کہ یہاں بیچی جا رہی ہے لیکن جب پولس ٹیم موقع پر گئی تو وہاں پر ایک کار کی تلاشی کے دوران یہ نگدی ملی ہے سوشنا ملی تھی بھوگپور ڈام کے نزدیک کوئی اجیٹی ہے اس کے پاس افیمونک کی خبر ہو سکتی ہے تو اس پہ تفکال ہمارے جسپور پولیس کی ٹیم موقع پہ گئی تو موقع پہ ایک گاڑی ملی سفید رنگ کی آئی ٹونٹی گاڑی تھی تو جس کو جب چیک کیا گاڑی کو تو اس میں ایک بیکٹی ملا رام ویلاس اس کا نام تھا یہ بھوگپور ڈام گردوار نمبر دو کا رہنے والا ہے تو جب اس کی گاڑی کی کلاس لی گئی تو اس میں کل 32,68,000 روپے اس کے پاس سے برامت گئے اس کو جب پوچھا گیا کہ کہاں سے یہ پیسے لائے تو اس کا وہ کوئی حساب نہیں دے پایا تو جس کے قارن پہ لیے ہم نے سیجھ کر رکھا ہے اور اس کی گاڑی کو بھی ہم نے ایمی ایکٹ میں سیجھ کر رکھا ہے کیونکہ اس کے پاس گاڑی کے بھی کوئی کاغذ نہیں تھے ہاں سوچنا ایسی آئی تھی لیکن گاڑی میں کوئی ایسا اپیم یا کچھ مل نہیں ملا نہیں سکولوں میں چھاتر چھاترائیں نئے سطر میں پرویش کر رہے ہیں اور چمولی میں بھی اس موقع پر پرویش اتصو دھوم نام سے منایا گیا ہے اس موقع پر بیسک سکشہ عدیکاری کلدیپ گیرولا شریک ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ پرویش اتصو ایکراہ وکاسخنڈ پوکری کے جونئر ہائی سکول میں آئیوجک کیا گیا ہے کارکرم کے دوران نئے سطر میں پرویش لینے وارے چھاتر چھاتراؤں کو پشک گچھ دے کر سمبانت کیا گیا اس موقع پر بیسک سکشہ عدیکاری کلدیپ گیرولا نے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی بچہ سکشہ سے ونچت نہ رہے اور اب سرکاری سکول میں سکشہ کا سطر بہت اچھا ہے کارکرم میں بڑی سنکھیا میں کھنڈ سکشہ عدیکاری بھاسکر چندر نویونی سہیت کئیں سکشک اور چھاتر چھاترائیں بھی موجود رہے یہ جو پرویس اُس سب ہے یہ ہمارے جو بچے اپریل مہا میں داخلہ لیے ہیں پرویس لیے ہیں یا ہم نے گھر گھر جا کر بچوں کو اپنے بیدھیالیوں میں آنے کے لیے پریریت کیا ہے بھاوکوں کو تو اس کی ان بچوں کے سواقت کے لیے کارکرم بڑھا ہے پورے جنبت میں ہو رہا ہے ہر اسکول میں ہو رہا ہے ہر بلوگ میں ہمارے یہاں سے یا تو راجت سے یا نیدے سالہ سے یا ہمارے ڈائیٹ سے یا جلے سے ادھیکاری کسی نے کسی بدھیالی میں کسی نے کسی استان پر موجود ہیں جنتہ کے بیچ میں اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی بھاگیداری یہاں پر بھاوکوں کی ہے اور ساتھی جن پردیندیوں کی ہے ساتھی آپ نے دیکھا کہ بچوں کی پرتبہ کس طرح سے بچی بچے اپنی پرتبہوں کا پردرسن کر رہے ہیں تو یہ ایک افسر ہے لوگوں میں بشواس جگانے کا کہ ان کے بچوں میں پرتبہ ہے اور ہمارے بھدیالے ان پرتبہوں کو سمارنے کے لئے تیار ہیں جیسا کہ آپ بجیت ہوگا کہ پرویس اتصو منائے جا رہا ہے اور پورے ڈسٹرک میں پورے اتراخن میں یہ اتصو منائے جا رہا ہے لیکن آج ہمارے یہاں ایک مکہ آکرسن یہ کہیں گے کہ جلے کے مکہ سکش آدکاری سری کلدیب گیرولا جی یہاں پر اپسٹید ہوئے ہیں اور بھڑی روپ سے یہاں پر ہم یہ اتصو منائے ہیں تینوں بیدیالے آدرس بیدیالے UPS ولی خنی پراتھمیک بیدیالے ولی اور پراتھمیک بیدیالے خنی کنوں بیدیالے مل کر کے یہ کاریکرم یہاں پر کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے نئے پرویسی بچوں میں ککشا چھے میں ہمارے یہاں پر نو بچوں نے پرویسی لیا ہے ککشا سات میں ایک بچے نے پرویسی لیا ہے اور ککشا آٹ میں ایک بچے نے پرویسی لیا ہے اس طرح سے کل ملا کر کے گیارہ بچوں نے نیا پرویسی اس سماعے ہمارے یہاں پر لیا ہوا ہے تو فیلال اس بلوٹن میں اتنا ہی تازہ ترین خبر